حضرت جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشکے کمر اور پری تھے اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا ایک مرتبہ بناو سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز نقرے سے اپنے شور سے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری تمانہ کرے خاون نے کہا مجھے امید ہے کہ جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو جو جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کو آزمارے تھی ہوں یہ کونسا مشکل کام ہے یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان دیکھ لیتی ہوں جنید بغتادی کتنے پانی میں ہے خاون نے اجازت دے دی وہ عورت بن سور کر جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے باہنے چہرے سے نکاب کھول دیا جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے سور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی اس عورت کے دل میں یہ نام پیوسط ہو گیا اور اس کے دل کی حالت بدل گئی وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز نخرے چھوڑ دیئے زندگی کی صبح و شام بدل گئی سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مسلح پر کھڑے ہو کر گزار دیتی خشیتِ الٰہی اور محبتِ الٰہی کی وجہ سے آنسوں کی لڑیاں اس کی رخصار پر بہتی رہتی اس عورت کا خامن کہا کرتا تھا میں نے جنید بغتادی رحمت اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا